جمع کشمیر پولیس نے پاکستان سے بھیج گئے ڈرون سے فلائن منڈال میں گرائے گئے ہتھیاروں کی کھیب معاملے میں ایک شخص کو گفتار کیا ہے کھیب میں تین میگزین، تیس راؤنٹ اور ایک آپٹیکل سائٹ کے ساتھ ایک ایک کے رائفل شامل تھی ہائی پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بیس سائد انہے کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے جان کر کے مطابق شخص کے پیچان انتناک زلے کے ویریناک کے فارق احمد بٹ کے بیٹے عرفان احمد بٹ کے روپ میں ہوئی ہے جمع زون کے اترک پولیس مہانی دشک مکیش سنگھ نے کہا کہ عرفان نے قبول کیا ہے کہ وہ سیما پار آکاؤں کے سمپرک میں تھا اور وہ لشکر تویبہ سے جھوڑا ہوا تھا اور عرفان نے کھی پرابت کرنے کے لیے شیطر کا دورہ کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ اندر شہزت پردیش میں سکریے آتنگ وادیوں کے لیے جمعوں میں انتراشری سیما کے پاس پاکستان سے ڈرون دورہ ہتھیار گرائے جانے کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں سیما پار آتنگ وادیوں اور ان کے آقاؤں کے منصوبوں کو ناکام کرتے ہوئے کئی ہتھیار برامت کیے گئے ہیں اور ایک بار پھر ڈرون سے ہتھیاروں کے کھیپ گرانے کے معاملے میں عرفان احمد بٹ کو گرفتار کیا گیا ہے